بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہد شرما کا کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان سمیت سب ٹیموں کے خلاف کھیلنے کے لیے تیار چھوٹیے کرنی ہے۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان روہد شرما نے کہا کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دیگر ٹیمیں بھی اچھی کرکٹ کھیل رہی ہیں۔ ہمیں سب ٹیموں کے خلاف کھیلنے کے لیے تیار چھوٹیے کرنی ہے۔ روہد شرما نے کہا کہ میں ورلڈ کپ میں فیورٹ اے انڈر ڈاگ قرار دیے جانے پر نہیں سوچتا۔ ہم نے ہر سطح پر صرف بہترین کرکٹ کھیلنی ہے۔ ٹیم میں ایسے کھلاری ہونے چاہیے جو کسی بھی نمبر پر بیٹن کر سکتے ہو۔ بھارتی کپتان کے مطابق تمام کھلاریوں کو پیغام دیا ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی اس پوزیشن پر بیٹن کرنا پڑے گی۔ زوندر چاہل اور ایشوین سمیت تمام کھلاریوں کے لیے آپشن اور دروازے کھلے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی ٹیم کے چیف سیلیکٹر اجیت اگرکار نے کہا کہ کئیل راہول مکمل فٹ نہیں ہیں۔ اسی لیے سنجو سیمسن کو بیک اپ کے طور پر رکھا۔ ہے؟ انہوں نے کہا کہ امید یہی ہے کہ کئیل راہول ایشیا کپ سے پہلے مکمل فٹ ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے پیر کی دوپہر ایشیا کپ کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم کی قیادت روہت شرما کریں گے جبکہ دیگر کھلالیوں میں ویرات کوہلی، شبمنگل، شیریاس ایر، سوریا کمار یادیو، تلک ورما، اشن کشن، ہاردک پانڈیا، جسپریت بمرا، محمد شامی، محمد سراج اور پرسید کرشنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رویندرہ جڈے جا، شردل تھاکر، کے ایل راہول، اکسر پٹیل اور کلدیپ یادیو بھی ٹیم کا حصہ ہیں جبکہ سنجو سیمسن کو سٹینڈ بائی کھلالی کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایشیا کپ کا آغاز 30 اگست سے ہو رہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا میں ہونے والے ایشیا کپ میں پہلا مقابلہ پاکستان اور نیپال کی ٹیموں کے درمیان ملتان میں ہوگا جبکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 2 ستمبر کو آپس میں